کیا کسی غیر محرم عورت کے بارے میں سوچنا اور اس کا تصور دل میں لانا یہ بھی گناہ ہے جی کسی غیر محرم کا تصور کرنا اپنے دل میں خیالات میں اس کو سوچنا یہ بھی زنا کی زمرے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں طویل آپ نے ارشاد فرمائے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے آتوں کا زنا پکڑنا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل تمنا کرتا ہے اشتہا کرتا ہے آرزو کرتا ہے تو دل میں تصور لاکر کسی اجنبی عورت کا اور اس تصور سے پھر لذت حاصل کرنا یہ بھی بہت گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے گو کہ درجاتی گناہ میں فرق ہوگا لیکن گناہ بہرحال ہے اور یہاں تک لکہ ہے علماء کرام نے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ متعلقہ ہو کر کسی اور کی نکاہ میں چلی گئی یا وہ کسی کے نکاہ میں نہیں گئی تنہائی گزار رہی ہے تو اس کا تصور بھی لانا اور اس سے پھر تلزت حاصل کرنا یہ بھی گناہ ہے اس لئے کہ اس وقت وہ بھی اس کے لئے اجنبیہ بن چکی ہے